اسلام علیکم آج جمعہ ہے فروری کی بارہ تاریخ پاکستان میں سا شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ امریکی سینٹ میں سابق صدر ڈانلڈ ڈرم کے مواقفی کی کاروائی کی دوران پروسیکیوٹرز نے موقف اختیار کیا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف واضح اور ٹھوز ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے چھے جنوری کو کیپیٹل ہیل پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسایا تھا سینٹ میں جمعیرات کو مسلسل تیسرے روز موقفی کی کاروائی چاری رہی جس کے دوران ایوان نمائنگان کی پروسیکیوشن ٹیم کے مرکزی روکن جیمی راسکن نے اپنے حد تمی دلائل میں کہا کہ کانگریس کی عمارت میں چھے جنوری کو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ارکان کو منطقی انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سابق صدر ٹرمپ نے چھے جنوری کو کیپیٹل ہیل کے جانب مارچ کرنے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسایا تھا جس کے بعد حجوم نے کانگریس کی عمارت پر حملہ کیا راسکن نے کہا کہ کیپیٹل ہیل میں ہنگام آرائی کے وقت ٹرمپ نے دو گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں کیپیٹل پولس کے ایک افسر سمیت پانچ افراد کی جانے گئیں انہوں نے کہا کہ امریکی جمہوریت کا یہ راسخ اصول ہے کہ کوئی شخص فساد برپا نہیں کر سکتا لیکن ان کے بقول سابق صدر نے ہمیں دھوکا دیا اور اپنے ملک کی حکومت کے خلاف حامیوں کو بغاوت پر اکسایا اس لیے انہیں لازمی سزا ملنی چاہیے راسکن سمیت ایوان نمائنگان کے نو ڈیموکریٹس ارکان سابق صدر ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں پیش کردہ مقدمے میں استغاثہ کا کردار ادا کر رہے ہیں سابق صدر ٹرمپ کے وقلہ کی ٹیم آج جمعے سے اپنے دلائل کا آغاز کر رہی ہے ٹرمپ کے وقلہ ڈیموکریٹک رہنماؤں کے الزامات کو رت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ سابق صدر نے حجوم کو خنگا مارائی پر نہیں اکسایا تھا بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ انتخابی نتائج بدلنے کے لیے اپنے لڑائی جاری رکھیں گے میانمار میں فوجی حکومت کے جانب سے سخت پکڑ دھکڑ کے باوجود مظاہریں جاری ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سیویلین حکومت کا تختہ الٹ کر اختیار پر قبضہ کرنے کے خلاف برما کے عوام کے اتجاج کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے جمہوری حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف تشدد ناقابل قبول ہے انہوں نے کہا کہ برما کے عوام کی آواز سنی جا رہی ہے وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن کے اس بیان کے بعد مہد میں خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے مزید امکانی اقدامات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ برما کے فوجی رہنماؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جاموری حقوق کے لیے پرام جد و جہد کرنے والوں کے خلاف تشدد کو برداشت نہیں کریں گے اقوام متحدہ اور دوسری تنظیموں نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر اپنے تحفظات کا اصحار کیا ہے انسانی حقوق کے اہم عالمی تنظیموں نے اپنی ان اپیلوں کو پھر دورایا ہے کہ بیانمار میں فوج سے منسلک کاروباروں کے ساتھ بین الاقوام تعاون کو ختم کیا جائے انہوں نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ جرنیلوں اور ان کے مفادات کو حدف بنانے والی پابندیاں آئیت کریں صحافت کے عالمی ادارے ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز کا کہنا ہے کہ میانمار میں فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد میڈیا سینسرشپ خطرات اور انٹرنیٹ پر پابندیوں کے باعث غیر یقینی صورتحال شدت اختیار کر گئی ہے اور میڈیا کی آزادی دس سال پیچھے چلی گئی ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلسٹ نے میانمار کی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزادی صحافت کو یقینی بنائے اور صحافیوں کو آزادانہ کام کرنے کا محول فراہم کرے افغانستان کے نائب صدر سروردانش نے کہا ہے کہ دوہا میں امن مذاکرات عارضی تاتل کا شکار ہو گئے ہیں انہوں نے اس تاتل کی ذمہ داری طالبان پر آئیت کی ہے انہوں نے کابل میں ایک تقریب سے غطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کے چھے ماہ بعد بھی طالبان نے پرتشدد حملوں میں کمی نہیں کی ہے سروردانش نے افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کی تصور کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبوری حکومت کے قیام سے حکومت کا موجودہ نظام تباہ ہو جائے گا طالبان کے طرف سے اس بیان پر کوئی رد عمل فوری طور پر سامنے نہیں آیا ہے ادھر افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور امریکہ کی نئی انتظامیاں افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے ایک مشترکہ منصوبے پر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کی مشیروں کے دفاتر نے مشترکہ منصوبے کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ افغان حکومت امریکی حکومت کے طرف سے دوہا میں تیہ ہونے والے امریکہ طالبان سمجھوتے پر نظر سانی کا خیر مقدم کرتی ہے افغان وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت منصوبہ مکمل ہونے سے قبل افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی کمیشن اونامہ کا کہنا ہے کہ اس کے ایک قافلے پر کابل جلالباد ہائیوے پر حملہ کیا گیا ہے جس میں پانچ افغان محافظ حلا کو کہے ہیں ایک ٹوئٹ میں اونامہ کا کہنا ہے کہ اس ہمبلے میں کوئی امریکی اہلکار زخمی نہیں ہوا ہے اور قافلے میں شامل گاڑیوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے افغانستان اور شمالی وزیرستان سے ملقہ جنوبی وزیرستان کے ایک پہاڑی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور مبینہ اسکریت پسندوں کے دربیان جمعیرات اور جمعے کے درمیانی شب ہونے والی چھڑپ میں چار سیکیورٹی اہلکاروں سبیت آٹھ افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں اور چھے زخمی ہیں سرکاری طور پر جاری کردہ بیان کے مطابق چھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب اسکریت پسندوں نے رغضائی کے علاقے میں ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا حملے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی کاروائی شروع کی چھڑپ کافی دیر جاری رہی تحریک طالبان پاکستان نے حملے کا دعویٰ کیا ہے افغانستان سے ملقہ قبائلی زلے پا جوڑ کے سرحدی علاقوں میں جمعیرات کے روز ہونے والے راکٹ حملوں کے نتیجے میں مقامی قبائل خوف و حراس کا شکار ہیں اور کئی یہ گاؤں و دیہاتوں میں لوگ گھروں تک محصور ہو چکے ہیں تاہم حکام کا کہنا ہے کہ حالات قابو میں ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہر قسم کے دہشتگردانہ حملوں کو ناکام بنانے کے لیے بلکل تیار ہیں راکٹ حملوں میں ایک بچہ حلاق اور سات زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں دو شدید زخمی پشاور جبکہ تین باجوڑ کے زلی ہٹکوارٹر ہسپتال خار میں زیر علاج ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ کے ذریعے کی جانے والے تجارت کے حجم میں ایک سال کے اندر پینتیس فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس کل حجم چھانوے ارب روپے تک پہنچ چکا ہے تاہم یہ ابھی ریٹیل مارکیٹ کے کل حجم کا محض ایک فیصد ہے مائرین کا کہنا ہے کہ اس میں بڑھاؤں کی بہت گنجائش موجود ہے لیکن اس کے لیے انفرائی سٹرکچر کے ساتھ سستے اور بہتر رفتار کے انٹرنیٹ کی فراہمی بھی لازمی ہے پاکستان کی حکومت ماضی میں ایک مذہبی جماعت سے کیے گئے معاہدے کو ایک مرتبہ پھر سے پارلیمنٹ میں لے کر جانے کی بات کی ہے جس کے بعد سے تحریک لبیک پاکستان نے اپنے احتجاج کو مؤخر کر دیا ہے مباصرین کے رائے میں ایسے معاہدوں سے حکومت کی ریاستی کمزوری ظاہر ہوتی ہے جس کا فائدہ دوسرے گروپوں کو بھی ہوگا اور عالمی سطح پر پاکستان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ نیا نہیں ہے اس پر نہ صرف گنشودہ افراد کے خاندان کئی بار آواز اٹھا چکے ہیں بلکہ اسے حکومتی سطح پر اہمیت دیتے ہوئے سن دوہزار گیارہ میں ایک کمیشن بھی قائم کیا گیا تھا جو اب تک کام کر رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں ایسے کئی خاندان بریس کلپ کے بھار ادھر نہ دیئے بیٹھے ہیں جو اپنے گھر کے افراد کی بازیابی چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دو سالوں میں صرف تین سو بیس افراد بازیاب ہو سکے ہیں جبکہ ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں بھارت اور چین کے درمیان مشغیل الداخم نو ماہ سے جاری رہنے والے سرحدی تنازع کو حل کرنے کے بقصد سے ہونے والے معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کی فوجیں اپنی پوزیشنوں سے واپسی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تذیعہ کاروں کے مطابق اس عمل میں کئی ماہ لگ جائیں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تنازع کے باقی رہنے سے دونوں ملکوں کا نقصان ہو رہا تھا اور ایک طرح سے ان پر اندرونی دباؤ بھی تھا جس کی وجہ سے فوجی اور صفارتی سطح پر کیے جانے والے مذاکرات کی مدد سے اسے حل کیا کیا ہے تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نو مہینے کے داران بھارت کا زیادہ نقصان ہوا ہے اور سمجھوتے میں بھی اس کی کمزوری نظر آئی ہے عالمی وزارہ خزانہ کا اجلاس آج ہو رہا ہے صدر ٹرمپ کے جانے اور صدر بائیڈن کے اقتدار سمحالنے کے بعد جی سیون کے ممالک باہم فاصلے کم کرنے اور دنیا کے معیشت کو اس کی ابتر صورتحال سے نکالنے کا اہد کر رہے ہیں امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلن فیڈرل ریزرف کی انچارج کی حصیت سے کام کرنے کے حوالے سے عالمی سطح پر پولیسی سازوں کے لیے ایک چانی پہچانی شخصیت ہیں وہ بھی گروپ آف سیون کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ آن لائن گفتگوں میں شریک ہوں گی روسی حکومت نے امریکہ کی سرکاری تحویل میں چلنے والے میڈیا ادارے ریڈیو فری یورپ ریڈیو لیبرٹی آر ایف ای آر ایل پر ملک کے فورن ایجنٹ قانون کی خلاف فرضی کے الزام میں جرمانہ آئیت کیا ہے روس کی میڈیا ریگولیٹری آتھاریٹری نے امریکی ادارے پر ڈیل لاکھ ڈالر کا جرمانہ آئیت کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فور گلوبل میڈیا یو ایس ای جی ایم کے تحت کام کرنے والے ادارے ریڈیو فری یورپ ریڈیو لیبرٹی کو روس نے سن دوہزار سترہ میں غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا تھا جس سے چند لوگوں کے بقول اس ادارے کا روس میں کام کرنا مزید مشکل ہو گیا تھا خبرسائی دارے روائٹرز کے مطابق روس نے حالیہ ہفتوں میں کئی بار اس ادارے پر جرمانہ آئیت کیا ہے آر ایف ای آر ایل کا کہنا ہے کہ وہ اس نئے جرمانی کے خلاف اپیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یو ایس ای جی ایم کے قائم مقام چیف ایکسیکٹیو آفیسر کلو چاہو کا کہنا ہے کہ کریملنگ کے حالیہ اختام کا واضح مقصد یو ایس ای جی ایم کے کام کرنے اور آزادی کے ساتھ خبریں دینی کی صلاحیتوں کو محدود کرنا ہے جو قابل قبول نہیں ہے امریکی کانگریسمن مائیکل مککول نے آر ایف ای آر ایل کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے انہوں نے وائس آف امریکہ کے روسی سروس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوٹین حکومت آزادی اظہار پر پابندی آیت کر رہی ہے اور ریڈیو فری یورپ اور وائس آف امریکہ کی موسکو میں کام کرنی کی صلاحیت کو پابند کر رہی ہے کانگریسمن میککول نے کہا کہ کانگریس میں اس پر ایک پھرپور مہم چلائی جائے گی لیکن میری خواہش ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن براہ راست روس کے صدر ولادمیر پوٹین سے اس بارے میں بات کریں اور اسے اختام کی مذہب مت کریں چین کے نشریاتی ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ اس نے بی بی سی ورلڈ نیوز کی نشریات بقول اس کے مواد کی سنگین خلاف فرضیوں کی وجہ سے بند کرتی ہیں چین کا یہ فیصلہ برطانیہ کے نشریاتی ریگولیٹر آفیس آف کمیونکیشنز کی جانب سے چائنا گلوبل ٹیلیک ویجن نیٹورک کا لائسنس منصوب کرنے کے ایک ہفتے کے بعد آیا ہے دفتر نے کہا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی اس نیٹورک کی ادارتی پالیسی پر نظر رکھتی ہے جو برطانوی قانون کی خلاف فرضی ہے جس کے دہت سیاسی داروں کو نشریات پر کنٹرول کی ممانعت ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے جمیرات کے روز اپنے پیش رو کے ویکسینیشن پروگرام پر تنقید کی ہے اور امریکیوں پر زور دیا ہے کہ اب جب کہ وہ اسے ٹھیک کر رہے ہیں وہ تحمل سے کام لیں نیشنل انسیچیوٹ آف ہیلتھ میں گفتو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ میرے پیش رو نے لاکھوں لوگوں کی ویکسینیشن کے ویکسینیشن کے ایک بہت بڑے چیننج کی تیاری کے لیے اپنے ذمہ داری پوری نہیں کی ہے ہم سب کچھ ایک دم سے ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن ہم اسے ٹھیک کر لیں گے بائیڈن نے یہ اعلان بھی کیا کہ امریکہ نے اتنی ویکسینز حاصل کر لی ہیں جو جولائی کے آخر تک تین سو ملین سے تین سو اٹھائیس ملین امریکیوں کو لگانے کے لیے کافی ہوں گی امریکی سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق ویکسین کی چھالیس ملین ڈوزز لگائی جا چکی ہیں جو برات کے صبح متعددی امراض کے آلترین امریکی پاہر ڈاکٹر انتھنی فاوچی نے کہا ہے کہ اپریل تک امریکہ میں جو کوئی بھی کوویڈ نائنٹین ویکسین چاہتا ہے اسے ایک ڈوز مل سکے گی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی تعداد ستائیس ملین سے زیادہ ہے اور امباد کی تعداد چار لاکھ ستر ہزار سے زیادہ ہے اور وہ ان دونوں ادبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچو اور یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشن چلڈرن امرجنسی فنڈ نے کرونا ویکسین کی پیداوار میں اضافے اور مساوی تقسیم پر زور دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دونوں بین القوام تنظیموں نے ویکسین کی خطرناک حد تک غیر مساوی فراہمی کو بھی اوجا کر کیا ہے یوں تو پاکستان کی کرکٹ میں کئی ایسے وکٹ کیپر بیٹس پین گزرے ہیں جو گلوز اور بیٹ دونوں سے اپنی پرفارمنس کے سبب آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں لیکن موجودہ وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے جنوبی افریقہ کے خلاف گزرستہ روز لاہور میں جب ٹی ٹوینٹی میچ میں سینچری بنائی تو ایک تاریخ ساز ریکارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ انٹرنیشن کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں سینچری بنانے والے پاکستان کے پہلے اور نیوزی لینڈ کے وکٹ کیپر برینڈن میکنم کے بعد دنیا کے دوسرے وکٹ کیپر بن گئے ہیں یہ تھی مخبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمیت کو ابھی جازت دیجئے گا اللہ حافظ